ہیلو فرینڈز میں ہوں کہاکشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن جوگرافی اگر آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس پلیس سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے نئے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ دی رہے ہیں آج کی کلاس بیسک کلاس ہے جس میں ہم بہت ہی امپورڈن بہت ہی خاص چپٹر پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے سولر سسٹم یعنی کی سور منڈل سولر سسٹم ایک ایسا چپٹر ہے جس سے جتنے ایگزامنیشن ہوتے ہیں سب میں کوششن پوچھے جاتے ہیں اور اس میں میں آپ کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ایسے پوائنٹس بتاؤں گی جو ایگزامنیشن میں جس سے کوششن ساتے ہیں تو ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ یا کوئی بھی کوششن سولر سسٹم سے ریلیٹڈ نہیں چھوٹے تو چلی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے سولر سسٹ سسٹم کے اندر ہمارا ارث ہاتا ہے ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ جس کے اندر ہمارا ارث ہاتا ہے یہ ہمارا سولر سسٹم ہے یہ ایک ایسا سولر سسٹم ہے جو صرف اکیلا نہیں ہے یہ جو ہمارا ارث آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری پردھوی ہے یہ پورے سولر سسٹم کا ایک چھوٹا سا گرہ ہے پلانیٹ ہے اور یہ جو ہے یہ سارے جتنے سولر سسٹم کے جتنے بھی پلانیٹ ہے جتنے بھی گرہ ہے یہ سور کے چاروں اور جو ہے ایک ورطاکار پتھ بنا کر یہ انڈاکار جو پتھ ہے اس پر پریبھرمن کرتے ہوئے پریکرما کرتے ہوئے اس کا چکر کاٹتے ہیں پردھوی کا جو میں نے بتایا تھا کہ motions of the earth جس میں نے rotation اور revolution پڑھایا ہے تو سارے جو پلانیٹ ہوتے ہیں ایسے ہی جو ہے وہ ریولیٹ کرتے ہیں یعنی پریکرما کرتے ہیں کس کی تو سورے کی تو یہ earth جو ہے پلانیٹ کا ایک چھوٹا سا پورے سولر سسٹم کا ایک چھوٹا سا کیا ہے پلانیٹ ہے اور جو پورا سولر سسٹم ہے وہ مل کر کیا بناتا ہے کئی گرہ جب ملتے ہیں کئی پلانیٹ ملتے ہیں تو ایک سولر سسٹم بناتا ہے اور کئی سولر سسٹم مل کر ایک گیلیکسی بناتے ہیں اور جو ہماری گیلیکسی ہے یعنی جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے اس کا نام کیا ہے مل کیوے اور کئی گیلیکسی جب ملتی ہیں یعنی کئی گیلیکسیز کے ملنے سے کیا بنتا ہے کلاسٹر کا نیرمان ہوتا ہے اور جب کئی کلاسٹر ملتے ہیں تو بنتا ہے ہمارا سوپر کلاسٹر یعنی کہ یہ جو ہمارا یونیورس ہے اس میں ایک نہیں کئی سوپر کلاسٹرز ہیں ٹھیک ہے تو جہاں سب سے بڑا سوپر کلسٹر جس کے بارے میں اب تک پتہ لگایا گیا ہے جو سب سے بڑا ہے اس کی کھوچ جو ہے یا اس کا پتہ لگایا ہے بھارتی ویجنانکوں نے اور اس سوپر کلسٹر کا نام ہے سرسوٹی سوپر کلسٹر لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتے کہ ہمارا ملکی وے ہماری جو گیلیکسی ہے وہ کیا اسی سرسوٹی سوپر کلسٹر کا حصہ ہے تو جی نہیں ہمارا ملکی وے جو ہے جس سپر کلاسٹر کا حصہ ہے یعنی ہماری گیلیکسی جس سپر کلاسٹر کا نرمان کرتی ہے یا جس کا حصہ ہے اس کا نام کیا ہے لانیکیا لانیا کے ای اے ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے اس سپر کلاسٹر میں ہماری گیلیکسی ملکی وے آتی ہے تو چلی اب آگے چلتے ہیں تو ہم سمجھ گئے کہ ہمارا یونیورس کتنا بڑا ہے اگر اور اس یونیورس میں کئی گیلیکسیز ہیں اور گیلیکسیز میں کئی کیا ہیں تارے ہیں جنہیں ہم سورے کہتے ہیں ہمارا سورے جو ہے وہ بھی ایک تارہ ہے تو آج ہم اس تارے یعنی کی سورے کی بات کریں گے کیونکہ جو پورا سولر سسٹم ہے اس کا کیندر بندو جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ کیا ہے سورے ہے کیونکہ سورے کے اندر جو گریوٹو کرشن سکتی ہے اس کے قارن یہ سارے پلانٹ اس کا چکر کاٹتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سورے کس چیز سے بنا ہوا ہے کیوں سورے کے اندر اتنی زیادہ اشما ہے اتنی گرمی ہے کہ یہ ایک آگ کا دھدھکتا ہوا بلکل گولا ہے تو ہمارا سورے یہ جو تارے ہوتے ہیں ان کا نیرمان ہائیڈروجن اور ہیلیم سے مل کر ہوا ہے تو اس میں آگ کیسے پیدا ہوتی ہے یہ سمجھ لیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے ہیڈروجن کا ہیڈروجن میں چینج ہوتا ہے ہیڈروجن جو ہیڈیم میں بدلتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ناب کیے سنلیانڑین یعنی نیوکلیر فیوزن یہ کوشن سرے میں ہے nousہموں میں جاتا ہے کہ کہ néیروجن مل کرنے کے لیتے ہیں نیوکلیر سے ی比如اتی کیوں نیوکلیر فیوزن سے ہیڈروجن ہیلیم میں بدل جاتا ہے اگر پرٹیشت رہے کی کتنا ہائیڈروجن اور کتنا ہیلیم ہے تو یہ دیکھ لیں کہ سورو میں جو ہے ہائیڈروجن 71% ہے اور ہیلیم 26.5% ہے جبکہ ادار گیسے جو ہے وہ 2.5% ہے تو ہائیڈروجن ہیلیم میں چینج ہوتا ہے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پورا ہائیڈروجن جو وہ ہیلیم میں چینج ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ سورو ہے بلکل کالا ہو جائے گا اور اس کی عمر جو ہے اس کی یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو کوئی بھی جو ایک تارہ ہوتا ہے نا اس کا ایک ایج ہوتا ہے تو اس کا ایج جو بنا ہے بتایا ہے سائنٹسٹ نے وہ کتنا ہے تو 5 ملین یئرز ہر کسی کے ایک عمر ہوتی ہے تو یہ جو ہے سٹار سے اس کے بھی ایک عمر ہے تو سورج کی بھی ایک عمر ہے تو 5 ملین بتایا جاتا ہے انمانی عمر جو اندازہ لگائے گی وہ کیا ہے 5 ملین ورز چلی اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو سورج کا جو پرکاش ہے جو پرتھوی پر آتا ہے تو اس کو آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دور کا سفر کر کے آتا ہے تو کتنا ٹائم ملتا ہے تو اس کو پرتھوی پر پہنچنے میں لگتا ہے آٹھ مینٹ کا ٹائم تو ایکزام میں یہاں سب یہ کوششن بنتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے تو آٹھ مینٹ کے علاوہ کچھ سیکنڈز ایڈ کر دیا جاتے ہیں سکسٹین ٹوینٹی کچھ بھی لیکن آٹھ مینٹ ایکزیکٹ لگتا ہے اب آپ دیکھ لیں گے کہ آٹھ سے زیادہ یا کم ہوگا تو گلت ہوگا آٹھ ہونا چاہیے اور جو بھی سیکنڈ ہوگا اس کو ایڈ کر لیں گے اور سورج سے پرتھوی کی دوری ہے ٹھیک ہے جس کو کھاگولیا دوری کہتے ہیں یہ سن ہے ان دونوں کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہے اوسط دوری جو ہے اس کو کھاگولیا دوری کہتے ہیں وہ کتنا ہے 14.98 کروڑ کلومیٹر کتنا ہے 14.98 کروڑ کلومیٹر جس کو کھاگولیا دوری کہا جاتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں کہ سورج میں میں الگ الگ طرح کے پروسس ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ جو آپ سن دیکھ رہے ہیں اس کا پورا تیمپریچر ایک جیسا نہیں ہوتا کہیں تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے کہیں کم ہوتا ہے تو پہلے یہ دیکھ لے سورج کی جو یہ باہری سطح ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فوتو سفیر یعنی کہ پرکاش منڈر اس میں جو ہے یہ ہی سے نکل کر کے دوسرے گراہوں تک پہنچتی ہے یہاں بھی کھنڈا نہیں ہاتا منڈا نوکلیرہ فیوجن ہوتا رہتا ہے اندرونی پارٹ میں تو سب سے زیادہ تو تاپمان ہوتا ہے وہ اس کے کینڈر میں ہوتا اس کے سینٹر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کا تیمپریچر کتنا ہوتا ہے تو فیفٹی میلین ڈگری خلسیس پندرہ میلین ڈگری خلسیس اس کے کینڈر کا تاپمان ہوتا ہے اور اس کے باہری سطح یعنی فوتو سفیار کا تاپمان کتنا ہوتا ہے تو چھ ہزار ڈگری خلسیس انہیں ہندی میں کہتے ہیں سور کلنگ اور انگلیش میں کہتے ہیں سولر اسپورٹس تو اس کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے تو پندرہ سور ڈگری سلسیس ٹھیک ہے یہ تینوں میں نے بتا دیا اب آگے چلتے ہیں سور میں ایک اور چیز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سولر فلیر یعنی کی سور جوالہ وہ کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں سوری کی جو باری ستا ہے جو ہے فوتو سفیر اس کے باہر آپ کو دیکھے گا کیا کہ سور ایسا دیکھتا ہے جیسے اس میں فلیم نکل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اس کی جو روشنی ہے نا وہ باہر پھیکتی رہتی ہے یہ فلیم کی طرح باہر نکلتا رہتا تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ جو سور جوالہ ہوتے ہیں اس میں سرڈینلی جو ہے نا ایکسپلوزن ہوتا ہے اچانک ویس فوت ہوتا ہے اور اس کے کچھ چنگاری آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کے جو لو ہوتے آگ میں جو لو اوپر پھیکتی رہتے ہیں ویسے ہی لو نکلتا ہے تو یہ لو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ارث پہ اس طرح آتا ہے ادھر پلانٹس پہ بھی جاتے ہیں لیکن ارث پہ کیا ہے کہ میکنٹک فورس ہے جس پارٹ میں زیادہ ہے یعنی کہ آئینو سفیر جو لوگ ایٹموسفیر جو پڑے تھے لیئرس آف ایٹموسفیر تو میں نے بتایا تھے کہ آئینو سفیر ہے آئین منڈل ہے جہاں چنگ بکی شکتی زیادہ ہے تو کیا ہوتا ہے کی اس کا جو سڈینلی جو ایکسپلوزن ہوتا ہے جو اس کے اس کا جو جو آلہ ہے اس کا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ کھیچ کر کے چلا آتا ہے ارث کے اس پارٹ پہ جہاں پہ آئینو سفیر ہے اس کو چنگ بک کی وجہ سے اپنی اکرشید کرتا ہے تو یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں آرورا آرورا نام کی ایک گھٹنا ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ دو جگہ دکھائی دیتا ہے یہ ارث جو دیکھ رہے ہیں اس کے دو پارٹ میں ایک نارتھ اور ساؤتھ پول پہ تو اس کو دو نام ہے ایک ہے آرورا اسٹریالیس اور دوسرا آرورا بوریالیس تو اس میں کنفیزا ہتا ہے یاد کرنے میں کہ بوریالیس کہاں ہوتی ہے اور اسٹریالی کہاں ہوتی ہے اسٹریالیس کہاں پر ہوتی ہے تو سیمپل سی ٹریقہ یاد کرلی ہے کہ ہمارا ہوتی ہے ہمارا جو ارتھ ہے اس پہ جتنے سوری جتنے 콘ٹیننٹ میہا دیپ ہیں تو سارے Continent جو ہے اتری گلارد دشنی گلاردیں ملا کر لیکن صرف آسٹریلیا ایک ایسا مہا دیپ ہے ایسا 콘ٹیننٹ ہے جو پوری طرح سے جو ہے وہ دکشنی گولارد میں اس تھی تھا تو دکشنی دھروے پر جو اور آرورا کی گھٹنا ہوتی ہے اس کا نام ہے اور آرورا آسٹریالیس آسٹریلیا سے اس کو جوڑ لیں اور اُتری گولارد میں اُتری دھروے پر جو گھٹنا ہوتی ہے اور ایک اس کو کہتے ہیں اور آرورا بوریالیس چلی اب آگے دیکھتے ہیں اب آگے کچھ اور چیزیں ہیں کہ سورے اور پرتھوی ٹھیک ہے یہ ہے دیکھئے سن اور یہ ارتھ تو پرتھوی کا پرتھوی سورے کا چکر لگا رہی ہے اپنا اکسیس پہ بھی گھوم رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو پرتھوی کا ایک اوبگراہ ہے وہ کیا ہے ہمارا مون چندرما تو یہ پرتھوی کا چکر لگا رہا ہے تو کبھی ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں سن اور ارتھ کے ان کے ٹھیک بیچ میں کیا پڑ جاتا ہے مون تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ جس کے کرن سورج کی روشنی جو ہے وہ چھپ جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اندھیرہ ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سولر ایکلیپس یعنی کے سورے گرہن تو سورے گرہن جب پورنے سورے گرہن ہوتا ہے تو یہاں سے بھی کچھ کوششنس اگزام میں بن جاتے ہیں دیکھیں جب پوری پوری نتا سورے گرہن ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ سورے کی جو ستا ہے اس پر چندرما کی چھایا پڑھنے لگتی ہے تو یہ روشنی جو ہے اس کے بیچ کے ستا ہے کہ یہ پوری طرح سے چھپ جاتی ہے اور کنارے کنارے جو یہ روشنی ہلکے ہلکی نظر آتی ہے بلکل رنگ کی طرح یہ بلکل ایسا لے گا رنگ کی طرح روشنی نظر آ رہی ہے تو اس رنگ کی طرح جو روشنی نظر آتی ہے اس کو کہتے ہیں corona x-ray یا پھر کریٹ ٹھیک ہے جو کہ بہت ہی زیادہ حام فول ہوتی ہے اس لئے منع کیا جاتا ہے کہ جب بھی سورے گرہن ہو تو ڈائریکٹ آنکھ سے نہ دیکھیں یا x-ray لگا کر دیکھیں یا پھر کالی چیز لگا کر ٹھیک ہے گوگل وغیرہ یوز کرنے کے لئے سلاح دی جاتی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں تو سورے گرہن کے ٹائم میں سولار اکلیس کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے جب یہ سورج چھپ جاتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے کنارے کنارے جو رنگ کی طرح روشنی حظر آتی ہے اس کو ڈائمنڈ ڈرنگ کہا جاتا ہے بلکل ڈائمنڈ ڈرنگ کہلاتا ہے اور ہندی میں اسے کہتے ہیں ہیرک بلے تو آئیس کے اقزام میں اس طرح کے questions آتے ہیں اور پوچھا بھی جا چکا ہے کہ ہیرک بلے کب ہوتا ہے یعنی کہ ڈائمنڈ ڈرنگ کب بنتے ہیں تو یاد رکھے گا پوری سورے گرہن کے سمیں آنشک سورے گرہن میں جب پوری طرح سورے گرہن لگتا ہے تب اگر اس کے سمیں کہ ہم بات کریں کہ سورے گرہن کتنی دیر کا لگتا ہے میکسیمم تو آٹھ مینٹ میکسیمم ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ارسے جو ہے اپنے ایکسیس پہ روٹیٹ کر رہا ہے اور مون جو ہے وہ بھی گھوم رہا ہے تو آٹھ مینٹ سے زیادہ سورے گرہن نہیں لگتا کیونکہ یہ اپنی جگہ سے گھومتے ہوئے گھسک جاتا ہے اور پیلتھوی بھی اپنے اسثان کو بدل لیتی ہے اس کی پری کرما کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو میکسیمم ٹائم کتنا ہوتا ہے آٹھ مینٹ تو یہ سارے ایمپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک اور چھوٹا سو پوائنٹس میں چھوٹ گیا کہ ہمارا جو ملکی ہوئے ہے ہمارا ملکی ہوئے ہماری گیلیکسی جو ہے جس کا نام ملکی ہوئے اس کے نزدیک جو سب سے نزدیک میں ایک ملکی ہوئے اتنا سٹا ہوا نہیں لیکن سب سے نزدیک میرے اس جو ملکی ہوئے اس کا نام ہے انڈرو میڈا ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا میں نے سو کمپلیٹ کرا دیا ہے اب نیک کلاس میں جو ہم لوگ سمجھیں گے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے بہت ہی خاص ہے اس میں ہم لوگ جانیں گے کہ سب سے بڑا گرہ کون سا ہے سارے پلانٹس کے بارے میں مرکری وینس نیپچون ٹھیک ہے مارس جوپیٹر سیٹرن یہ سارے کہاں کیسے کیسے ہیں کس ڈائریکشن میں مومنٹ کرتے ہیں کون پورا سے پشیم گھومتا ہے کون پشیم سے پورا گھومتا ہے کون سب سے بڑا ہے کون سب سے چھوٹا ہے کون سب سے گرم ہے کون سب سے ٹھنڈا ہے اور ان سب سے اگزام ایک کوشن ہمیشہ بنتے ہیں تو انتظار کیجئے میرا اگلے کلاس کا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اور مجھے اجازت دیجئے دھنیواد شکریہ ٹیک کیا